میرے معزز اور محترم سامینِ کرام انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان نسیان سے ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِحِ انسان کو انسان اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید جب اتارا تو اس کا اصل مخاطب انسان ہی ہے اور قرآن کا موضوع ہی انسان کو بنایا ہے اور انسانیت کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دستورِ حیات بنا کے نازل کیا ہے انسان سے جب بھول ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہ بھول گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور بعض دفعہ یہ بھول انسان کی سستی کا سبب بنتی ہے ویسے بھول جہاں یہ کمی اور کتاہی سمجھے جاتی ہے یہ نعمت بھی ہے اگر انسان ماضی کے تلخ تجربات اور غموں کو نہ بھولے تو زندہ نہیں رہ سکتا یہ نعمت بھی ہے آج کی اس مبارک مجلس میں ہم تین باتوں کو پیش کرنا چاہیں گے توبہ اور استغفار کیا ہے دوسری بات توبہ اور استغفار کی قبولیت کیسے ممکن ہے اور تیسری بات توبہ اور استغفار کے دنیا اور آخرت میں فوائد و سمرات کیا ہیں توبہ اور استغفار کیا ہے استغفر استغفاراً استغفار کا مطلب یہ ہے طلب المغفرہ طلب وقایت من العذاب اللہ سے بخشش کو طلب کرنا اور عذاب سے بچنے کی گزارش کرنا الباس مَا يَسُونُهُ عَنِ الدَّنَسِ استغفار کا مطلب یہ ہے اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے میرا ایمان جو گدلہ ہو چکا ہے میرے گناہوں کو معاف کر کے اس ایمان کو پاک صاف کر دے الغفر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کا سر بھی ڈھک جائے جس سے انسان چھپ جائے استغفار سے جہاں انسان بخشش طلب کرتا ہے وہاں سابقہ غلطیوں کو چھپانے کی آرزو بھی کرتا ہے اور طوبہ کا مطلب یہ ہے تاب یتوب توبتن و تتویبتن و متابن کسی چیز کو محسوس کرنا شربندہ ہونا دوبارہ متوجہ ہونا اور بخش دینا انسان جب اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی شربندہ ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پہ مہربانی فرما کی اس کو اپنا پیارہ بنا لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی جس ہستی کا کوئی گناہ نہیں تھا باوجود اس کے کہ اس ذات کو اللہ نے ارفع اسما اور اعلا بنایا وہ اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں اِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِنْ اَتَمَرَّ میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب کے سامنے وہ ہستی جس کا کوئی گناہ ہی نہیں وہ ہستی جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی وہ تو سو مرتبہ استغفار کرے تو ہم جیسے مسلمان جو غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں ان کو دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیں اس لیے ایک مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ غلطی ہوتی کیوں ہے جس کے نتیجے میں ضرورت پڑتی ہے کہ اب وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ نے انسان کے چار دشمن بنائے ہیں دو دشمنوں کی واقفیت تو ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن دو دشمن جو ہیں یہ جب تک انسان علم نہیں پڑا ہوتا ان دشمنوں سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہوتی ہے اور جب تک دشمن کا پتہ نہ ہو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انسان اس کے بارے میں کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا سب سے پہلا اور بڑا دشمن جو انسان کا ہے وہ شیطان ہے ارشاد ربانی ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً اِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيرِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوبُ الشَّيْطَانَ تمہارا دشمن ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً اس کو دشمن ہی سمجھو اس کی خواہش یہ ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے یہ اکیلا نہیں جانا چاہتا یہ اپنے دوست بنا رہا ہے کہ جلیں گے تو اکٹھے جلیں گے سو میں سے اگر میں مبالغے سے کہہ دوں پچاس لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے سو میں سے کہ شیطان دشمن ہے اور اس شیطان سے بچنے کے لیے اور دیگر اذکار اپنی زبان پہ لاتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بیان کی ہے پچاس لوگ تو اس وقت میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو یہ شیطان کی وجہ سی اور شیطان کا شکنجہ اور پنجہ ان پہ مضبوط ہو جاتا ہے بقیہ جو پچاس لوگ ہیں جنہوں نے شیطان سے بچنے کی تو کچھ پلیننگز کی ہیں ان کے سامنے ایک اور دشمن آ جاتا ہے وہ دشمن کیا ہے وہ دنیا کی رنگینی کو حقیقی زندگی سمجھ لینا اور یہ تصور قائم کر لینا کہ دنیا میں رہنا ہے موت تو آنی کوئی نہیں حساب و کتاب کی تو باتیں صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے یا نہیں کر سکتے دیکھا جائے گا جب حساب ہوگا فَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سعادت ہے کہ میرے پاس منصف اور عوضہ آ گیا میری خوش نصیبی ہے کہ مال آ گیا خوش بختی ہے کہ میں صاحب اولاد بن گیا قرآن مجید نے تینوں باتوں کا انکار کیا سعادت یہ نہیں ہے سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اللہ کا مقرب بن جانا اللہ کا تقرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا قارون کو دیکھئے فرعون کو دیکھئے اتنی بڑی بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا یہ فرعون کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلا میں تمہا رب ہوں وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي میرے گھر کے نیچے سے تو نہریں جاری ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا وہی پانی ایک لمحے کے لئے غور کیجئے وہی پانی جس میں چند ایام کا اور چند گھنٹوں کی زندگی موسیٰ کی تھی تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کے سپرد کر دیا کس طرح اس بچے کو سانس آتا ہوگا آکسیجن کے مسائل بچہ رضی بچہ ابھی اس نے نینی آنکھ کھولی ہے کس طرح وہ تابوت چلا ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے بندوں کی کس طرح موسیٰ کو لٹایا واپس تو ماں تک پہنچایا اسی پانی میں اللہ تعالیٰ نے فیرون کو غرق کر دیا وہ بادشاہ ہے وہی قمیز جب یوسف کے بھائی لے کے آئے تو غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ان کی روشنی ضائع ہوگئی رو رو کر وہی قمیز جب دوبارہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آنکھیں دے دی وہ تو بادشاہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کو تم خوش نصیبی سمجھتے ہو دنیا کی رنگینی کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہو اور دھت ہو جاتے ہو اس کے نشے میں یہ منصف اور احدہ اور حکومت مل جانا یہ سعادت نہیں سعادت یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤں جب فیرون ڈوب رہا تھا تو پھر بول کے کہتا ہے آمنت انہو لا الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا اب نہیں آل آن وقد عصیت قبل وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفَكَ آَيَا اب یاد آیا تمہیں ساری زندگی تم نے میرے ساتھ لڑائیوں پر گزار دی اور اپنے آپ کو رب ثابت کرنے پر لگا دی اب یاد آیا ہے کہ میں تیرا رب ہو آج تمہیں میں ماروں گا ضرور لیکن عبرت بھی بناوں گا پانی کا حکم دیا کہ اچھال کے باہر پھینکو دنیا دیکھ رہی تھی کہ جب اپنے آپ کو رب کہنے والا ہے یہ بڑا ہوا ہے عبرت بنا دیا دنیا کی رنگینی میں آکے انسان سمجھتا ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے یہ خوش نصیبی ہے ہرگز نہیں خوش نصیبی ہے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا شاید کبھی آپ نے آیت یہ پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہو اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے نوازا اور اتنے خزانے کے دس لوگ ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی اور میں کہ بھی سوچتا ہوں کہ آج کل متوسط آدمی بھی کوئی بیس تیس کلو وزن تو اٹھائی لیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ منمن وزن بھی اٹھا لیتے ہیں جس خزانوں کی چابیاں دس لوگ اٹھاتے ہوں گے وہ خزانہ کتنا ہوگا اور ایک چابی سے تو بہت بڑی جو ہے وہ خزانے کی ایک ہی چابی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کیا تھا اس نے رب کو نہیں مانا کہتا تھا اِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ یہ مال میرے لیندھ ایکسپیرینس سے مجھے ملا ہے جیسے یہ آج کل کی یوت کہتی ہے دس انگلیوں کی کمائی ہے میرے پیارے بھائی جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ بھی تو کھاکی سوتا ہے یہ کہو تیرے رب نے تجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی طرف کوئی فوج نہیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا ایک دن کنگی کرتا ہے سی بخاری کے روایتہ نکلتا ہے مُرَجِّلٌ جِمَّتَهِ يَقْتَالُ فِي مِشِيَتِهِ فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهِ خِلَعْتِ فَاخِرَةٍ پہن کے نکلا ہے اور کیسے نکلا ہے دیکھ رہا ہے کہ کیا کمال کا لباس ہے میرا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین نے پکڑ لیا اب چیخ رہا چلا رہا ہے اور دھنسنا شروع ہو گیا اکیلا وہ نہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے خزانے بھی لائے گئے خزانوں سمیت دھنسنا شروع ہو گیا اور صحیح بخاری کی روایت آتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْ جَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا کوئی اسے بچانے کے لئے آیا ہی نہیں ہے حالانکہ بڑی فوج ہوتی ہے بڑے چانے والے ہوتے ہیں کوئی نہیں آیا چودہ سو سال پہلے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حسون نے فرمایا کہ وہ دھنستا چلا جائے گا چودہ سو سال سے تو وہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی رنگینیوں کو حقیقی سمجھ کے کہ اولاد ہو تو بڑی خوش نصیبی ہے ولید بن مغیرہ کو اللہ نے دس بیٹے دیئے روایت بتاتی ہے تیرہ تھے تین مسلمان ہو گئے پانچ دائیں اور پانچ بائیں جب کسی مجلس میں آتا تو پوری کا پورا جتھا لے کے آتا شان و شوقت کے ساتھ اللہ رب العزت کو اس نے مانا نہیں ہے کہ زندگی سے دھوکہ کھا گیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا زرنی ومن خلقت وحیدا واجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمہيدا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِید كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْحِقُهُ سَعُودًا مال بھی ہم نے دیا اولاد بھی ہم نے دی بجائے اس کے کہ ہمارے سامنے جھکتا کہتا ہے اور کیوں نہیں مجھے اللہ دیتا میں اک رکھتا ہوں میں اس کو ایسی گھاٹنیاں چڑھاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اکڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سَأُصْلِهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ میں جہنم میں اسے داخل کروں گا ایسی جہنم اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی جو انسان کی چمری کو ادھیڑ دینے والی ہیں اور انیس فرشتے اس پر مقرر ہوں گے جب انسان کی نظر دنیا کو حقیقت سمجھتی ہے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے ابو جال کہتا تھا قریشیوں مر گئے ہو دس دس تم نوجوان ایک فرشتے کو سنبھال لی زکتے اور قلدہ بن محمد کیا نہیں لگا دو فرشتے کو تم سنبھال لینا سترہ کو میں اکیلہ سنبھال لوں گا مزاق اللہ رب العزت کو جو نہیں مانتا اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ابو جہل کو کس طرح عبرت بنایا کچھ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا مار مار کے پائے حکارہ سے ٹھوکرے قلیبے بدر میں صحابہ نے پھیک دیا سعادت حکومت نہیں مال نہیں اولاد نہیں خوش نصیبی یہ ہے دنیا کی زندگی چند ایام کی ہے ایک سفر سمجھو ضرورتیں تو ہیں انسان کس لئے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا دنیا کا حیثہ مت بھولو وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَائِكَ تم بھی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا احسان کیا ہے عبادت نہ چھوڑو احسان کیا ہے اپنے زندگی کے معاملات کو خوبصورت بناو اپنے آپ سے احسان کرو اس کو عذاب سے بچاؤ احسان یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سمجھایا تھا شیطان کے بعد سب سے بڑا دشمن انسان کا یہ ہے دنیا کی رنگینیوں میں دھت ہو جانا لیکن بات یہ ہے کشتی پانی پہ چلتی ہے زندگی گزارنے کے لئے پانی کی تو ضرورت ہے ہمیں کشتی چلانی ہے لیکن اگر پانی میں تو غیانی آ جائے تو کشتی دولنے لگ جاتی ہے یہ ایمان ہے اور اگر پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ کشتی کے اندر آ جائے تو اکیلی کشتی نہیں ڈوبتی ملاح بھی ڈوب جایا کرتے دنیا کی اگر حوث نشہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ دین کی پروائی نہ رہے تو انسان اکیلہ نہیں ڈوبتا بڑے لوگوں کو لے کے ڈوبتا ہے صحابہ اکرام اس دشمن سے بھی بچ گئے انہیں پروائی نہیں کی دو دشمن ایسے خفیہ ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بلکہ اگر یہ بات کہہ دی جائے تو غصہ کر جاتے ہیں کسی سے کہہ دیا جائے نا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وہ غصہ کر جاتا ہے کہ میں ہی برا ہوں حالانکہ نیک لوگ ابنِ باز رحمت اللہ علیہ جیسے جب ان کو کہا جاتا ہے اتق اللہ وہ رونے لگ جاتے دعا کرو اللہ مجھے تقویے کی توفیق عطا ہو تیسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے انسان کا نفس بھی اسے برائی کی طرف اکساتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِالسُوءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ انسان کا نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے انسان کو اس کو کہتے ہیں نفسِ امَّارَا اور کب برائی کی طرف انسان کو لگاتا ہے جب لو ڈیزائرز کا یہ شکار ہوتا ہے خاشیں بڑی ستی قسم کی جب دلیل اپنے گمان اور رائے کو بنا لیتا ہے قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے پھر نفسِ امَّارَا اس کو دھبوش لیتا ہے اپنی مرضی سے چلاتا ہے اس کو ہر غلط کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار کر لیتا ہے شکل من حمید رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بھی بچ گیا ہے آپ نے سمجھا دیا دنیا میں بھی کوئی زیادہ دل نہیں لگاتے ہم اپنے نفس کی شرارت سے کیسے بچ سکتے ہیں آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میرے صحابی یہ دعا کر لیا کرو اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی اے اللہ میرے کانوں کی شرارت سے مجھے بچا ومن شر بوسری میری آنکھوں کی شر سے مجھے بچا ومن شر لسانی میری زبان کی شر سے مجھے بچا ومن شر قلبی میرے دل کی شر سے مجھے بچا ومن شر منیی اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے بچا انسان یہ دعا کر لے تو انسان کے کان اس کی آنکھیں اس کی زبان اور اس کا دل اور اس کی طاقت اللہ کی رہنمائی میں آ جاتی ہے پھر یہ کان گانے نہیں سنتے پھر یہ کان غیوت نہیں سنتے پھر یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھتی آنکھیں دنیا کی ہیں اسی آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں پھر زبان غلط نہیں بولتی پھر دل کے اندر ارادی اور نیتیں خوبصورت ہوتے ہیں پھر ریاکاری نہیں آتی پھر انسان کی نیتیں باطل اور فاسد نہیں ہوتی ان کے ارادے غلط نہیں ہوتے اور انسان کی قوت کو بھی اللہ پھر کنٹرول کرتے ہیں اس نے اللہ کی سرپرستی کو قبول کیا رہنمائی کو قبول کیا اللہ نے اس کو معیت خاصہ سے نواز دیا معیت خاصہ کیا ہے معیت عامہ یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ کی قدرت اور علم ہے وہ ذاتی ہی تو عرش پر مستوی ہے لیکن ہر شخص کے ساتھ اللہ کا علم ہے اس کی قدرت ہے معیت خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت اللہ کی تعیید اللہ کی سرپرستی انسان کے کان اللہ کی رہنمائی میں پھر سنتے ہیں انسان کی زبان اللہ کی رہنمائی میں حرکت کرتی ہے انسان کی سوچوں کے دھارے اس کے تخیلات اور تصورات پھر اللہ کی رہنمائی میں بنتے ہیں پھر یہ برائیوں سے بچ جاتا ہے یہ دعا بھی صحابہ نے سیکھ لی اور بچ گئے اور آج کتنے میرے پیارے بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے میں عدبن گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کیجئے اور اس دعا کو پڑھا کرے چوتھا دشمن ایسا خطرناک دشمن ہے اگر آپ اس کی تعبیر کرنا چاہیں کہ لا علاج مرض ہے جس طرح کہتے ہیں کہ کینسر لا علاج مرض ہے یہ علاج یہ مرض بھی لا علاج ہو گیا شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما سکتے ہیں وہ دشمن کون سا ہے جو اپنی خواہش کا غلام بن جائے اس پہ دنیا کا کوئی علاج کاریگر نہیں ہوتا سامنے بٹھا کے پورا قرآن سنا دو سامنے بٹھا کے جملہ کتبِ حدیث اس کو سنا دو کوئی اثر نہیں ہوگا قرآن مجید نے اس لیے کیا کہا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خاش کو معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ جو اپنی خاش کے پیشے چلتا ہے پوری دنیا کی ڈگریاں جمع کر لے اللہ اسے پھر بھی گمرائی رکھیں گے یہی وجہ ہے کہ آج پی ایشٹی کرنے کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کیوں بولتے ہیں خاش ہے غلام وہ گمرائی ہیں کیونکہ انہوں نے خاش کو چھوڑا نہیں ہے علم جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر گدے کے اوپر پی ایشٹی کے تیسز رکھ دے تو کہہ سکتے ہیں کہ سر سلام علیکم کہہ سکتے ہیں وہ گدائی ہیں عمل نہیں اس علم کا فائدہ نہیں وہ تو ایک نظریاتی چیزیں ہیں اچھی باتیں تو کتابوں میں کیا دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں اچھی باتیں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے عمل سے نظر آئے جب تک خاش کی غلامی انسان نہیں چھوڑتا گمراہی سے نکل نہیں سکتا اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے من اتبع ہواہ نا لعدووہمنا جو خاش کا غلام بن جاتا ہے دشمن اپنی ساری خاشیوں اس پر پوری کر لیتا ہے اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شطان ہے ان چار دشمنوں کے ہاتھوں انسان مجبور ہوتا ہے پھر بھولتا ہے گناہ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے لغزشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ موقع دے دیا کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو توبہ کر لیو کیسی توبہ کرے توبتن نصوحا پکی توبہ کرے کون سی پکی اور پختہ توبہ ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی ہے جس کے اندر سات شرطیں ہوں سب سے پہلی شرط توبہ استغفار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بات کر رہے ہیں اور زبان سے کلمہ کو نکلتا ہی نہیں اور باتیں جاری ہیں اس تسبیح اٹھانے کا کیا فائدہ ہوا کتنے لوگ دعا اس دیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کیا یہ دعا کرتا ہے کیا اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنِ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کی خوشنودی مقصود ہو دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے یہ بہت روتا ہے اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کریں اور کیسے توبہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے جو گنے گار انسان ہے وضو کر لے اچھا دو رکھتے پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہہ دے رب بغفر لی رب بغفر لی اللہ رب رزت فرماتے ہیں عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا لیکن توبہ کریں اللہ کی رضا کے لیے دوسری شر بدعات کو چھوڑے جب تک بدعات کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں ان اللہ احتجر توبہ عن کل صاحب بیدعہ حتی یدعہ اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب توبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا میں مجھے پسند نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے حتی یدعہ جب تک یہ بدعات کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں اس سے پتا چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعاتی اس کی توبہ قبول ہی نہیں اور سمجھنے والی بات ہے کیوں توبہ قبول نہیں جو محمد مصطفیٰ کوئی کامل نہیں سمجھتا اس کا ایمان کامل کیسے ہوگا یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی صحیح بخاری کی روایت ہے اور آکے کہنے لگے آیت فی کتابکم لَوْ نَزْلَتَ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا مسلمانوں تمہارے تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہودیوں پہ اترتی تو جس دن یہ اتری تھی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے اتنی بڑی آیت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کون سی آیت یہودیوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو مکمل کر دیا یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے جو دین کو پھر بھی ناقص سمجھتا ہے کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین کا عصہ ہے اور اللہ کے سونے نہیں بتائی نہیں سمجھائی نہیں کسی حدیث میں آئی نہیں قرآن میں اس کا کوئی اشارہ بھی یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کامل نہیں سمجھتا اس کی توبہ قبول کیسے ہو گئے اور اس لئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کی رسول نے کچھ چھپایا ہے امت سے سب کچھ نہیں بتایا فہو من عفر الفریہ دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے شرط یہ ہے کہ بیدت کو چھوڑا جائے بَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ اے مردود کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے جتنا مرضی بڑا کام ہو اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو مردود ہے قابل قبول نہیں تیسری شرط اَلِقْلَغُ عَنِ الزَّمْبِ گناہ کو چھوڑے یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں نماز پڑھا کروں گا نماز پھر بھی نہیں پڑھتا یہ توبہ نہیں ہے اس لئے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے اَلِسْتِغْفَارُ بِلَا اِقْلَاعٍ عَنِ الزَّمْ بِتَوْبَةُ الْكَذَّابِينَ جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا توبہ کرتا ہے یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے اور اس لئے صرف کہا کرتے تھے اَسْتِغْفَارُنَا يَحْتَاجُ الْاِسْتِغْفَارُ الَّذِي يُصَادِفُ قَلْبًا ہم استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہتے ہیں ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا دل پہ بھی تو کچھ اثر ہو دل پہ اثر ہوگا تو گناہ کو چھوڑیں گے گناہ چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ گناہ چھوڑ دے توبہ کر لے استغفار کر لے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے اعتراف کرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئے ان العبد اذا اعتراف ثم تاب تاب اللہ علی بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں کتنی شرطیں ہو گئے آپ سارے سن رہے ہیں بات کو کہ سننے سے بھی آپ نے توبہ کر لی کہ نہیں سننا اللہ کی رضا کے لئے توبہ کی جائے بیدعات کو چھوڑا جائے گناہ کو چھوڑا جائے جس سے توبہ کیے اور اعتراف کیا جائے پانچمی شرط اکیلہ اعتراف نہیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا جائے نادم اور پریشانی کا اظہار کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ اِن اَلْمَمْتِ بِذَمْ مِن فَتُوبِ وَاسْتَغْفِرِ فَإِنَّ تَوْبَةَ مِنَ الذَّمْ اَنَّ دَمُ وَلِسْتَغْفَعُ عائشہ اگر تم سے غلطی ہوگی ہے تو تم توبہ کر لو اور توبہ یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ اللہ معاف کر دیں گے اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی تو مرتہ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ اگر اللہ کے سوال غیب جانتے ہوتے تو کوئی غیب جاننے والا اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے کوئی کہہ سکتا ہے اور اللہ کے سوال اتنے شفیق اور رحیم کے اپنی بیوی پر رولانے کہ یہ جان بوجھ کے نعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے شرمندہ ہوا جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا چھٹی شرط العزم اللہ يعود فی اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ جو سوچ ہے نا آپ گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے اگر کل آئی نہ تو پھر توبہ کا موقع ملائنا تو پھر والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا علا ما فعلوا وهم یعلمون والذین اذا فعلوا فاحشتا جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے او ظلموا انفسهم یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ پہلا کام کیا کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہوگی فاستغفروا لذنوبهم اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں ومن يغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے ولم يصروا اسرار نہیں کرتے اقرار کرتے ہیں دوبارہ نہیں کرتے عظم کرتے ہیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں ہوگا ساتویں شرط قیامت سے پہلے پہلے موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہو اذا عائن الملک جب فرشتہ نظر آجائے والتفت الساق بساق پنڈلی پہ پنڈلی چڑ جائے و اذا بلغت الحلقوم اور روح نکل کے ہنسلی تک آجائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اور دوسری روایت میں آتا ہے ما لم یغرغل اللہ تعالی موتی غرغراہت سے پہلے پہلے توبہ کو قبول کرتے ہیں من مات فقط قامت قیامتو جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دنے قائم ہو گئی ہے حدیث کی الفاظ اللہ نے توبہ کے ایک دروازہ رکھا ہے اس کی چڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے یہ بند نہیں ہوگا اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا جس دن قیامت آئے گا اور یہاں رکھ کے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دے دوں آج لوگ مغرب کی نقالی کرنے میں کتنے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں سورج روزانہ ہی غروب ہوتے کہتا ہے میں جب بھی مغرب میں آتا ہوں غروب ہی ہوتا ہوں میں مغرب سے تلو ہوں گا تو اس دن جس دن قیامت آئے گی جو لوگ مغرب کی نقالی کرنا چاہتے ہیں ان کا ایمان غروب ہی ہوگا تلو نہیں ہو سکتا بعض علماء نے آٹھویں شرط بھی بیان کی ہے کہ توبہ کی قبولیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ شرط نہ ہو اور وہ کیا ہے برا محول چھوڑو بری دوستیاں چھوڑو نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو اور اس کی ایک وجہ ہے اگر کوئی آدمی بیچارہ نیک بننا بھی چاہے دوست پتا کیا کہتے ہیں اَتَذْكُرُوْكَمْ لَيْلَةٍ سَحِرْنَا بِذِلِّهَا وَالزَّمَانُ عِيدُوا اَتَذْكُرُوْكَمْ نَغْمَةٍ سَمِعْنَا وَأَنْتَ فِي نَرَاقِصٌ مُریبُوا اَتَذْكُرُوْكَمْ خَمْرَةٍ شَرِبْنَا وَالْكُفْرُ فِي حَقِّنَا مَزِيدُوا اور جانتے ہوئے کٹھے تم گانے سنتے تھے اب تم نیک بن بیٹھے ہو ہمارے ساتھ ہی تو تم ہوتے تھے اور ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے سو چوے کھا کے بلی حج کو گئی پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے اور وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ واقعی اب مجھے حج پہ تو نہیں جانا چاہیے اور چوے کھانے چاہیے یہی بات ہوئی نا وہ چھوڑ دیتا وہ وہ کہتے ہی کٹھے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے تم بھی رکس کرتے تھے اب تم نیک بن گئے ہو ہم ہی رہ گئے برے ہیں وہ کہتے ہی بات تو ایسے ہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے لَا تَلْتَفِتْ دیکھے بھی نہ ایسے لوگوں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے یہی کچھ کہا تھا جب موسیٰ نے دعوت دی علیہ السلام تو فیرون کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنِ الْكَافِرِينَ خود بندہ مار کے بھاگے ہوئے مجھے آکے نصیت کر رہے ہو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کیا کہا قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا وَأَنَ مِنَ الدَّالِينَ اس وقت میں بھولا ہوا تھا اب ذرا ہوش سے بات کرنا اب میں نبی بن کے آیا ہوں کبھی ان کی باتوں پہ غور نہ کرو مرسد الغنوی کا تعلق تھا اسلام سے پہلے عناق نامی عورت تھے مسلمان جب ہوئے گے مکہ عناق نے دیکھا کہتی ہے مرسد ابو مرسد الغنوی کہا اب میری آنکھوں کی بھی توہین ہے تجھے دیکھے اب میں مسلمان ہو گیا ہوں توبہ جب ہو جاتی ہے پھر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے توبہ جب انسان کر لے تو اس کے اندر ایمان کی حرارت ایسی ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتوں میں پریشان بھی نہیں ہوتا دے لے تانے تانوں سے اگر نقصان ہوتا تو سب سے زیادہ تو اللہ کی رسول کا ہوتا کتنے لوگ تانے دینے والے تھے کوئی پریشانی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے ننانوے لوگ قتل کر دی ہے کتنے ننانوے قتل کر دی کسی پادری کے پاس گیا کہتا ہے ہلی من ٹوبہ کہ توبہ ہے میری اس نے کہا اتنا بڑا ظالم اور کہتے ہو توبہ اس نے بھی تلوار نکالی اس نے کہا چلو توبہ تو نہیں ہے تو اپنی سنچری تو پوری کرے نا اس نے اس کی بھی گردن مار لی پھر خوف آیا پھر کسی پڑے لکھے کے پاس آیا علم والے کے پاس کہتا ہے ہلی من ٹوبہ توبہ ہے کہا توبہ ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے یہ ہے علم کی بات اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتیتنی لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِكُرْعَ بِهَا مَغْفِرَةً میرے بندے زمین اور آسمان کا خلاگر تو گناہوں سے بھر کے لے آئے تو میری رحمت اتنی وسیع ہے تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا میں نیکیاں بنا دوں گا کہا توبہ ہے لیکن ایک شرط ہے اعتقاریت کذا وکذا فَإِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ اس برے محول کو چھوڑو غلط لوگوں کو چھوڑو اس بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ تیری توبہ قبول کر لیں اس نے توبہ کی گھر سے نکلا موت آگئے فَأَدْرَكَهُ الْمَعْوْتِ ابھی نکلا ہی تھا موت آئی گر گیا مَلَكُ الْمَعْوْتِ نِرُوْ قَبْضِ کی فَاخْتَصَمَتِ الْمَلَائِكَ فَرِشْتُوں کا جھگڑا ہو گیا کچھ فرشتے کہیں جنت میں جانا چاہیے اس نے توبہ کر لیں دوسرے فرشتے کہیں اس نے کام تو کیا کو نہیں جنت میں کیسے جائے گا اس کو جہنم میں لے کے جانا چاہیے اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا جاؤ فیصلہ کرواؤ فیصلہ کیا ہے قیسو بینہما اس کے جسد خاکی سے پیمائش کرو اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی برے لوگوں کے قریب ہے جہنمی جب پیمائش کی گئی فَقَاسُ حَتَّى وَجَدَاهُ الْا هَذِهِ اَقْرَبَ بِشِبْرِن دیکھا کہ ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تا فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا اس لیے میں کہا کرتا ہوں نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی بسا ہو کات اللہ جنت دے دیتے ہیں نیک لوگوں کی مجلس سے اختیار کیا کرو علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو میں نے ایک قدم کی بات تو بڑی کر دی یہاں تو ایک بلشت کی بات ہے ایک بلشت یہ آٹھ شرطیں جب ہوں انسان وضو کرے اچھا وضو کرے بیٹھ جائے دو رکھتے پڑھ کے ہاتھ اٹھا لے اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيُّنْ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ ذَا رَفْعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَئِينَ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے گنےگار بھی یہ ہے گناہ یہ کرتا ہے حیاء اس کے رب کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اب میں خالی واپس کر دو اَتَّعِي وَمِنَ الذَّنْبِكَمَلَّ ذَنْبَلَهُ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے کہ آٹھ سال کے بعد بگر شکایت آئی تو کہتے ہیں پہلا پرچا بھی نکالو یہ آٹھ سال پہلے بھی اس کا کوئی کیس تھا توبہ انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اور آخرت میں کون سے سمرات اس کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تطہیر قلب تائب جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نکتہ لگ جاتا ہے جب کرتا جاتا ہے تو پورا دل سے آوجاتا ہے لیکنے کا توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ پاک صاف کر دیتے ہیں اور میں تو اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں سناتا ہوں تو سوچ بھی پڑھ جاتا ہوں میرے رب کی اتنی رحمت اِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتِ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِيِ فَإِنْهُ وَنَزَعْ وَاسْتَغْفَرْ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے پر معمور ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ چھے گھڑیوں تک اور آج کل سعا گھنٹے کو بھی کہتے ہیں چھے گھڑیوں اور گھنٹوں تک وہ گناہ لکھنا نہیں ہے اگر اس کی اندر اندر اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو لکھے بغیر ہی میں معاف کرتا ہوں اتنی بڑی رحمت ہے شیطان کہنے لگا وَعِزَّتِكَ يَا رَبْ لَا أَزَالُ أُغْوِ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ مجھے تیری عزت کی قسم اے رب جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں ان کو گمراک کرتا رہوں گا اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ أَسْتَغْفَرُونِ جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا جب انسان توبہ اور استغفار کر لے تو ایک ضروری بات میں بھولنا جاؤں کچھ لوگوں سے کہا جائے نا سناو کیا کر رہے ہو پوری کہانی سنائیں گے میں پہلے فلان تھا پھر میں نے توبہ کی اب میں یہ بنا ہوں کیا ضرورت ہے اب تم اللہ کی بن گئے ہو پشتی یادیں کیوں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش کی ضرورت ہے بارش دے دے قوم کو لے کے نکلے بارش نہیں آئے اللہ کی طرف سے جواب آیا انہ فیکم عبدا قد حاربنی منزو اربعین سنہ تمہاری قوم میں ایک ایسا انسان ہے چالیس سال سے میرے ساتھ جنگ لگائے بیٹھے اس کو نکالو پھر بارش ملے گی موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی یا من حارب اللہ منزو اربعین سنہ اخرج ساری دنیا کو بارش کی ضرورت ہے تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی نکلو کوئی بھی نہیں نکلا بارش شروع ہو گئی یا اللہ بارش کیسے آگئی کہا جس کی وجہ سے روک کی تھی اس کی وجہ سے اب تمہیں بارش مل رہی ہے وہ کون ہے اس نے دیکھا یا اللہ اب میں نکلا تو لوگ کیا کہیں گے آج تک بھی تو اللہ تُنہیں پردہ رکھا نا میں سچی توبہ کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے یا رب آرینی اللہ مجھے دکھائیے کون ہے کہا جب وہ میرا مخالف تھا میں نے تب نہیں دکھایا اب تو وہ میرا بن گیا ہے اب کیوں کیا ضرورت ہے کہ میں پہلے یہ تھا میں یہ کرتا تھا بھول جاؤ اس کہانی کو صرف اتنا کہو یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے آئندہ مجھے اپنا پیارہ بنا لے اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں اللہ جب پیارہ کسی کو بنا لیتے ہیں پھر وہ انعامہ دیتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے نہیں ہوتے کس طرح تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کونے میں گرائے گئے وہ تو پھینکے چلے گئے کہ جان چھوٹ گی اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت بلا کے بٹھا دیا مصر کے تخت بے بٹھا دیا پیاس بھی تو اللہ کی طرف سے لگی نا جب وہ پانی پینے آئے یہ خاش بھی تو عزیزِ مصر کے دل میں اللہ نے ڈالی نا کہ اس کو اپنا بیٹا ہی نہ بنا لیں وہ خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آئے نا کہ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے بادشاہ کو بھی خواب آئی تو اللہ کی طرف سے آئی یہ سارے بہانے کون بنا رہے ہیں اللہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا اور اس بات میں بڑا سبق ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کونے سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے اور مصر کے تخت پہ چالی بیالی سال حکومت کرنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے وہ تو بادشاہ ہے اس سے کسی نے پوچھنا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایسا دوسرا فائدہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے جہاں اس کا دل پاک ساف ہوتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے باغات کا مالک بنا دیتے ہیں اسے اولاد سے نوازتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب رزت فرماتے ہیں حکایت کرتے ہوئے فقلت استغفروا ربکم انہو كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انہارا ما لكم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقكم اطوارا تم استغفار کرلو لطلہ تمہیں معاف کردیں يرسل السماء عليكم مدرارا لطلہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نوازیں ویمددكم بأموال تمہیں مال و دورت میں فراوانی دے دیں گے وبنین اور اولاد سے نوازیں گے ویجعل لكم جنات آج تم مارکیٹ میں جاتے ہو بڑے سے بڑا بھی مالدار سارے پھل تو نہیں لے کے آتا بس اوقات واپس آ جاتا ہے بہت مہنگائی ہے ویجعل لكم جنات تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا ویجعل لكم انہارا تمہیں نہر تمہارے لئے نہروں کا بندو بس فرما دے گا ویمددكم بأموال استغفار کرنے سے مال میں فراوانی آتی ہے امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے مسجد پہنچے مسجد والے سے کہتے ہیں کچھ وقت گزارنے کا موقع دیجئے کہتا ہے نہیں نہیں ہمارا نظام نہیں ہے انتظامی آجی کیا کہہ سکتے ہیں حالانکہ یہ المسجد بی تو کل مسلم مسجد تو ہر مسلمان کا گھر ہے اس میں رکافتیں کیوں خیر انہوں نے کہا کہ کچھ دیر یہاں مجھے گزارنے کا موقع دے دیجئے باہر ہی کہا نہیں نہیں وہاں سے ایک نانبائی گزر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ قسمت قسمت کی بات ہے اس کو میرا مہمان بننے دو امام احمد بن حمل کو گھر لے گئے اس کو چار پئی پہ اس حسدی کو لٹایا اور خود آٹا گوننے کے لئے کیا کرتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ ساتھ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفراللہ کہہ رہا ہے اور یہ امام و اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں آپ کو استغفار نے فائدہ بھی دیا کہتے ہیں بہت غریب تھا جب سے استغفار کر رہا ہوں اللہ نے وارے نیارے کر دیئے اور جب سے استغفار کر رہا ہوں ہر خاش اللہ نے پوری کی صرف ایک خاش ابھی پوری نہیں ہوئی اب وہ کون سی خاش ہے کہا چند دنوں سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ سنا امام احمد بن حمل بڑا نیک انسانیں میری اس سے ملاقات ہی کروا دے تو مسکر آکے کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرَّا آج میں گھر سے نکلا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ فرشتہ تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لئے مجھے لے کے آیا ہے اَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَفِي الْقِصَصِ عِبَرِ اتفاق سے اسی طرح کی گفتگو کچھ سال پہلے کراچی میں ہوئی تو تین سال پہلے جب کراچی جانا ہوا دوبارہ درس کے لئے مسجد میں داخل ہونے لگے تو اچانک سے آیا کہتے ہیں سلام علیکم دو منٹ مجھے چاہیے اب کراچی کا محول بھی آپ کو پتا ہے وہ ساتھی بھی پریشان ہو گئے نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہتا ہے نہیں صرف دو منٹ اب یہ اخلاقی اقتقاضہ بھی ہے میں نے کہا جی فرمائیے کہتا ہے یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے کیا مطلب استغفار کی گاڑی ہے کہتا ہے جی غریب آدمی تھا کاروبار کو تھا نہیں بڑی مشکل سے پچیس ہزار جمع کیا کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے ایک ساتھی کے ساتھ مل کے گاڑی لی گاڑی تو کیا لینے تھی یہ پچیس ہزار سبھی ہاتھ دو بیٹا میرے پاس حالی کونی تھا میں نے کہا بس پھر اگر دنیا میں یہی کچھ ہے تو میں پھر اپنے رب سے ہی تعلق جوڑتا ہوں مسئل میں بیٹھ گیا میں نے استغفار کرنا شروع کر دی اتنا استغفار کیا میں مسجد سے باہر نکلا کچھ ایام کے بعد تو ایک شخص کہتا ہے اوہ تم کہاں تھے میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا مجھے اس نے اپنے گاڑی پہ ساتھ بٹھایا اور جاک ایک نئی گاڑی خریدی اور میرے نام کروائی کہتا ہے اب جب تیرے پاس پیسی ہوں گے تو دے دینا اب اس کے بعد نہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ بندہ کون ہے نہ میں اس کو پہچانتا ہوں نہ میرا واقف تھا میرے نام گاڑی ہے سال ہو گئے چلا رہا ہوں اللہ تعالی روزی دے رہا ہے اور امام ابن تیمی رحمت اللہ علی بھی کہا کرتے تھے انہو لیقف خاطری فی المسئلہ اللہ تشکل علی میری زندگی میں ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا فاستغفر اللہ الف مرہ تو میں ہزار مرتبہ استغفار کرتا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالی مجھے شرع صدر فرماتے اور میرا مسئلہ حل فرما دیتے اس سے اللہ تعالی مال میں بھی فراوانی دیتے ہیں اولاد سے بھی نوازتے ہیں اور باغات کا مالک بھی بناتے ہیں اور اگر کسی نے خوبصورت زندگی بنانی ہو اس کا بھی یہی ایک حل ہے کہ استغفار قصد سے کرو وَأَنِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَدِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّ استغفار تم کرلو جب تک زندہ رہو گی اللہ تعالی تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے تم کمزوری محسوس کرتے ہو مالی کمزوری سوچ کی کمزوری خاندانی کمزوری جسمانی کمزوری ایمانی کمزوری ملی اور قومی کمزوری ساری کمزوریوں کو طاقتوں میں بدلنا چاہتے ہو استغفار کرلو وَأَيَا قَوْمِ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ اَعَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اے قوم کے لوگو استغفار کرلو اللہ تمہیں قوت نہیں قوتوں پر قوتیں عطا کر دے گا اور اگر تم نے استغفار نہ کیا تو مجرم تو بنو گے ہی اور کمزوریاں برداشت کرنی پڑیں گی تمہیں اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی اللہ رب العزت نے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں توبہ کر لو استغفار کر لو تو جہاں اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیتے ہیں وہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے آپ میں سے کون کون ساتھی ہے جو کمپیوٹر آپریٹ کر لیتا ہے کوئی نہیں ہے میں نے کچھ لکھوانا نہیں ہے اپنے راز دائیں گا کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ آپ لکھیں عوض بللہ تو فونٹ لگائیں بسم اللہ ہو جائے کوئی سسٹم ہے ایسا جے فونٹ نہیں ایسا خط تو چینج ہو جاتا ہے یہ خط نستعلیق ہے یہ خط طریقہ ہے یہ خط دیوانی ہے ساری اکل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا بندہ چھلانگیں مارتا ہے کہ میں فائی پینٹیم تک پہنچ گیا ہوں اکل کس نے دی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قرآن مجید میں بیان کیا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا وہ کیا ہے ایلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا جو سچی توبہ کر لے عملِ صالح نیک عمل کرنا شروع کر دے اب کسی کی عمر اگر ساٹھ سال اسی سال ہوگی ہے تو اس نے آخر جو گناہ کی فرشتوں نے لکھے ہی ہوں گے نا ریجسٹروں کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ نینانویں ریجسٹر ہوں گے لکھتے وقت بھی لگا ہے اب اگر اس کو معاف کرنا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی تو ساٹھ سال لگیں گے نا کیا خیال ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں اس وقت کی قدر کرنی ہے کیسے ایسی فونٹ لگاؤ یہ ایسی سال کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہوں توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے پھر اللہ رب رزت اسے کامیابی سے نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعْسَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ جو توبہ کر لے استغفار کر لے وہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا فَأَوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُضْلَمُونَ شَيْئًا کیسی کامیابی ان لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے اور ان بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا يَا مَعْشَرَ النِّسَا تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِنَ الْاِسْتِغْفَار عورتوں قصص سے استغفار کیا کرو صدقہ دیا کرو فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْسَرَ أَهْلِ النَّارِ مَنَنَ دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گے ساری عورتیں چھپ ہیں ایک عورت بڑی پڑے لکھی تھی امِ یعقوب خطیبہ عورت تھی اس نے کہا اللہ کی رسول مَا لَنَا أَكْسَرُ أَهْلِ النَّارِ مرد کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں ہم ہی کیوں جائیں گی عورتیں کیوں جائیں گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں تُقْسِرْنَ الْلَعَنِ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ تم لانتان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی نشکری زیادہ کرتی ہو یہ دونوں کام چھوڑ دو تو اللہ محفوظ فرمائیں گے کیسی لانتان آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اپنے ملک میں پہلے یہ دہاتوں میں بیماری تھی اب شہروں میں بھی آگئی صبح صبح اٹھتے ہیں عورتیں ناشتہ کیا نہیں ہوتا سر پہ بھی تپٹا نہیں ہوتا پڑوسن سے کوئی بات ہوگئی لڑائی شروع وہ کہتی ہے تم فلان مہت کہتی ہے تم فلان لڑائی شروع دس بچ جاتے ہیں جب کھایا بھی کچھ نہیں ہوتا سر بھی جواب دے دیتا ہے تو آخر وہ دہاتی انداز میں اپنا کپڑا بچا کے کہتی ہے اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہے اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہو تو یہ خطبہ تو زور تک چلنا تھا کیونکہ دھوپ اوپر سے آ جاتی ہے نا برداشت نہیں ہوتا اتنا کھڑا رہنا قصت سے لانتان جہنم کا باعث ہے وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيقِ خامدو کنے شکری کیسے ساری زندگی یس بوس کرتا رہے بچارہ اور ہر بات مانتا رہے جس دن اس کے خلاف مرضی کے بات ہوگی تو صحیح بخاری کی روایت کیا ہے مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْتُ تیتھوں پوری زندگی سخ پایا ہی نہیں یہ کلمات ہیں نشکری کے اللہ تعالیٰ ایسی نشکری عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جو خامد کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ اس سے مستغری بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی مسلمانوں کو اس لیے سمجھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انعامات کے مستحق من جائیں آئیے آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح جنت میں جمع فرمائے استغفار کیسے کریں استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ اتیتو كان اذا سلم استغفر ثلاثا تو تین مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه ثلاثا غفر له ذنوب و ان کا نفار من الزحم جو تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیه خواب جنگ سے بھاگا ہو میدان جہاد سے بھاگا ہو اللہ پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں حالانکہ جنگ سے بھاگنا یہ قبیرہ گناہ ہے اللہ کا غضب لے کے انسان لڑتا ہے و ان کا نفار من الزحم جنگ سے بھاگو اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں اور اگر کسی کو سید الاستغفار یاد ہو جائے تو کمال ہو جائے اللہ کے سول فرماتے ہیں سید الاستغفار صبح پڑھ لے اگر شام تک اسے موت آئے دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا کوئی رات کو پڑھ لے صبح سے پہلے پہلے موت آ جائے وہ جنت میں جائے گا اور وہ کون سا ہے سید الاستغفار کس کو یاد ہے میرے بھائی کو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدک ووعدک ما استطعت اعوذبک بن شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنب فاغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب الا انت صبح کے وقت جو پڑھ لے یقین کر کے شام تک اگر موت آ جائی دخل الجنہ یہ جنت میں جائے گا جو شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے دخل الجنہ اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گے استغفار کا وقت کونسا ہے سب سے بہترین وقت کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہری کے وقت استغفار کرنا اللہ تلہ ہمیں توفیق دے اور میں ایک گزارش کر کے آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لینا چاہوں گا شرط یہ ہے کہ آپ خوشی سے دے دیں دے دیں گے وعدہ جی چند لوگی بولے ہیں اگر آپ نہ بولے تو میں پھر وعدوں کی تعداد بڑھا دیتا ہوں تین وعدے لے لوں پھر لوگ اب اس سے بھی تھوڑے بولیں وعدے کو مشکل نہیں ہیں وعدہ ہم کرنا چاہینا اللہ تعالی سے کہ جب تک زندگی ہم کوشش کریں گے پوری پوری کہ نماز با جماعت ہی پڑھ نہیں ہے کیوں جی اچھا وعدہ ہے تو پھر کہہ دیں اللہ ہمیں توفیق دے دوسرا وعدہ زندگی کی لذت اور حلاوت ملے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے جہاں نماز کی پبندی ہے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیا کہ ہر روز میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے ہر نئے دن کا آغاز میں نے قرآن کی تلاوت سے کرنا ہے اور اس تلاوت کے زمن میں ایک حدیث سن لیجی من قام بعشر آیات لم یکت من الغافلین جو رات کی طریقی میں کھڑا ہو کے دس آیتیں پڑھ لیتا ہے دس آیتیں زیادہ نہیں میں نے کہا دس آیتیں کیا مطلب ہے دس آیتوں سے آپ میں سے کل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کس کس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان دو صورتوں کی گیارہ آئیتیں ہیں گریشہ سے لے کے فجر تک آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے دو رکھتیں پڑھ لیں اور دونوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں لم یکت من الغافرین اللہ اس شخص کا غافلوں سے نام کاٹ دیں گے وہ غافل نہیں ہوگا کتنا بڑا انعام ہے اور عادت بنانی شایئے دو رکھتیں پڑھو آہستہ آہستہ چار پہ جاؤ چھے پہ جاؤ آٹھ رکھتیں پڑھو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور اللہ کی قسم یہ لذتیں اور حلاوتیں جو پڑھتا ہے اس کو ہی پتا ہے کہ کیسی ہوتی ہیں اور آپ کی ضرورت بھی ہے کے لئے لذت نہیں ہے ضرورت کیا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا آفیس دنیا میں ٹاپ کا آفیس ہو میرا ڈیرہ چلے اور میری عباد کی کوئی کاٹ نہ کرے اور میرا دل مضبوط ہو میرے جیسا کوئی بہادر نہ ہو یہ دونوں انعام اللہ تعالیٰ نے تحجد میں رکھے ہیں رات کو اٹھ کے تحجد جو پڑھتا ہے اس جیسا بہادر انسان کوئی نہیں ہوتا جیسا تحجد گزار ہوتا ہے اس کی بات بڑی زبردست ہوتی اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا اور کہنے والے تو کہتے ہیں اگر کوئی تحجد گزار جس کا عقیدہ درست ہے اللہ والا ہے اگر اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ زبان حرکت ہی نہیں کرتی کہ میں اس کے خلاف بولوں کیسے یہ رعب اللہ عطا کر دیتے ہیں یہ عیبت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نماز ہے چلتے پھرتے کہا کرو استغفر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اور میں کیوں کہہ رہا ہوں یاد رکھنا جو زبان پہ قصد سے بات آتی ہے مرتے وقت بھی وہی زبان پہ آتا ہے وفی القصہ سے عبار قصوں میں بڑی عبرتیں ہوتی ہیں اتفاق سے ریاض شہر میں ٹیکسی ڈریور تھا ٹیکسی چلا رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بڑی خوشی کی بات ہے ٹیکسی چلانے والا بھی درود پڑے کتنا سعادت مند ہے کتنا خوش نصیب ہے بھائی آپ درود کیوں پڑتے ہیں کہ بھائی کراچی میں رہتا تھا میں کراچی کے رہنے والا ہوں تو میرے ایک بھائی ہوتا تھا وہ فوت ہو گیا اچھا اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِهُ عَجِلُ کیسے فوت ہوا کہا وہ لوڈنگ کا کام کرتا تھا وہ ٹرک پہ سامان رکھتے ہیں تو ایک چین بن جاتی وہ کہتا ہے ایک دو تین وہ بوری آگے چلتی جاتی کہتے ہیں اچانک سے ایک بوری میرے بھائی کے اوپر گری اور وہ فوت ہو گیا جب وہ آخری سانسوں میں تھا تو اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے کہہ رہا تھا ایک دو ایک دو مجھے سمجھ آگئی کہ موت کے وقت وہی چیز انسان کی زبان پہ جاری ہوتی ہے جو ہمیشہ بولتا ہے میں نے اس دن کے بعد درود پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ موت اگر آئے تو میری زبان پہ درود جاری ہو اور یاد رکھنا جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کے اظہار موت کے وقت کرواتے ہیں امام ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علی کتنے بڑے محدث سات لاکھ حدیثوں کے حافظ کسی نے پوچھا آپ نے حدیث پڑھنے کے لئے کتنا سفر کیا آج ہم تو سیڑھیوں سن کے کہتے ہیں علامہ بن گئے یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہے کہ مولوی بن گئے ہم اور انکرز جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا ان کی باتیں سن کے کہتے ہیں بس میں بھی بہت بڑا عالم بن گیا کچھ چار دن دائیں بے گھوم گھم آ کے کہتے ہیں کب یہ بھی گفتگو کر سکتا ہے دین کے بارے میں اس کو بھی فتوہ دینا آ گیا ہے دین اس کو کہتے ہیں جس نے تلقی اور مشافہ کیا ہے اس طاعت کے سامنے بیٹھ کے پڑا ہے پوچھا کتنا سفر کیا کہا تیس ہزار میل میں نے پیدل سفر کیا ہے پوچھنے والے نے پوچھا بس مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترقت العدہ پھر اس کے بعد میں نے گنا چھوڑ دیا سات لاکھ حدیثوں کا حافظ جب آخری سانسوں میں پہنچے ابو حاتم الرازی وہ بھی محدث منظر بن شعزان وہ بھی محدث ابن وارع وہ بھی محدث تینوں محدث پاس ہیں کہنے لگے اب اس کے آخری سانس ہیں تو حدیث کہتی ہے جو قریب المرگ ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے وہ کلمہ پڑے جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے جب موت آتی ہے وہ جنت میں جائے گا اب تینوں سوچ رہے ہیں اتنے بڑے محدث کو کیسے ہم کہیں ہمت نہیں بن رہی تینوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ لفظ ہے یہ حدیث اس محدث کے سامنے پڑھتے ہیں ان کو یاد آجائے گا ایک نے شروع کیا حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر انصالح جان بجھ کے رک گئے کہ آگے مجھے سند نہیں آتی دوسرا کہتا ہے رکھو میں پڑھتا ہوں حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر انصالح ابن ابی انصالح ابن ابی وہ بھی رک گئے انہوں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا محسوس کروایا کہ سند نہیں آتی امام ابو ذلہ راضی رحمت اللہ علی نے آنکھیں کھولی کہتے ہیں اجلی سونے مجھے بیٹھاؤ اجلی سونے مجھے بیٹھاؤ ان کو بیٹھایا کہتے ہیں رکھو میں تمہیں سند پڑھ کے سند آتا ہوں حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار ان عبد الحمید ابن جعفر انصالح ابن ابی عریب انکسیر ابن مرت الحضرمی ان معاز ابن جبل رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی مسکرائے دخل الجنہ کے لفظ نہیں کہے اللہ کے پاس چلے گا یہ کیوں مسکرائے اور آسیہ علیہ الصلاة والسلام کیوں مسکرائی نیزہ مارا گیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ توحید کے لیے اور دین کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے سرکش اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ باندھی اور ایک مخالف سمت میں کھڑا کر دیا دونوں اونٹوں کو دھڑا دیا دو ٹکڑے کر دیا گیا اور جب نیزہ مارا گیا آسیہ علیہ الصلاة والسلام کو وہ مسکرائی تھی اور ان کی جان نکل گئی ابن کسی لکھتے ہیں کیونکہ اس نے دعا کی تھی رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا جنت میں گھر نہیں مانگا رب بن لی عندک بیتا اپنے پاس مجھے گھر دے مجھے فیرون کے ظلم سے بھی بچا ظالموں کے ظلم سے بھی بچا اللہ نے ظلموں سے بھی بچا دیا ابنِ کثیر لکھتے ہیں اللہ نے وہ جنت میں گھر دکھایا اس کو دیکھ کے مسکرائی ہو اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کروا دی دخل الجنہ ابو ذرع راضی رحمت اللہ علی نے دخل الجنہ نہیں کہا مسکرائے کیوں اللہ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی جس کے بعد اس کی جان قبض کر لی بولنے کی ضرورت نہیں رہی بات آئی ابو ذرع راضی کی تو ایک بات کہہ دوں موررخین لکھتے ہیں کہ جب فوت ہو گئے ساتھیوں کو خواب آئی کہ ابو ذرع راضی فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں پوچھا فرشتوں کی امامت کروارے ہو کس عمل کی وجہ سے کہا بِرفعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَا میں نماز میں رفعِ الْيَدَيْنِ کرتا ہوں اللہ نے فرشتوں کی امامت نصیب کر دی اور بات بھی سمجھنے والی ہے رفعِ الْيَدَيْنِ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح جب انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے اللہ رحمت نازل کر دیتا ہے تو جو ہاتھ اٹھا کے مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں ہارا نہیں ہوں اور اس کے اندر یہ رہتی ہے بات کہ میں کیوں ہاروں اس پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی اللہ ہمیں توفیق سے نمازے الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے ہم خطاکار ہیں اے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہمیں معاف کر دے مولا کریم لغزشوں کو معاف فرما دے خطاوں کو معاف فرما دے میرے پیارے بھائیو یہ تین دعائیں کیا کرو اللہم انہیں اسألوک توبت النصوحہ قبل الموت اے اللہ موت سے پہلے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک اے دل کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت کر دے یہ دعا کیا کریں اللہم میں نے اسألوک حسن الخاتمہ اے اللہ میرا انجام اچھا کرنا مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما مولا کریم لغزشوں کو معاف فرما جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو رحمتوں راحتوں عزتوں برگتوں سے نماز دے الہہ العالمین اگر صاحب اولاد بیٹھے ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدقہ اجاریہ بنا اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھونیوں کو بھی بارونک بنا دے الہہ العالمین صاحب مال بیٹھے ہیں تو ان کے مالوں میں برکت فرما فتن و راز معائشوں سے بچا دین کے پابن بنا الہہ العالمین جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے مولا کریم جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا جس طرح آج تیرے کھر میں جمع ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَيْكَ بِعَزِيزْ يَا رَحْمَانَ اللہ تیرے نزدیک مشکل نہیں ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرمانا اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا وَآخَ